حائل لطیب صاحب سر عورت بارش کی حوالے سے سر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے عورت بارش کا انقاد کیا جاتا ہے آپ سر ان سے اگری کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے اگری کرنے کی بات نہیں ہے آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں جو ملک یہ بنا یہ واحد ملک ہے جو اس نام پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور قائد عظم سے بھی جب کسی نے پوچھا کہ جی اس ملک کا نظام حکومت کیا ہوگا انہوں نے کہا یہ میں اور آپ نہیں بتاتے یہ ہمارے قرآن پاک میں نظام حکومت دیا ہوا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ایک اسلامی نظام ہوگا جب آپ نے یہ باتیں کر لیں تو آپ کے آئین میں جو ساری باتیں ہیں وہ اسی کے تحت ہے نا اب آپ اس کے خلاف تو جنگ نہیں کر سکتے اور ہمارا جو دین ہے وہ بقاعدہ حدود مقرر کرتا ہے اس میں مردوں کی بھی حدود ہیں اس میں عورتوں کی بھی حدود ہیں مادر پیدر آزاد ہمارا مذہب کسی کو بھی نہیں چھوڑتا لہٰذا اس کو دیکھ لیں جو فرمایا ہے وہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے اس کے مطابق چلیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رہیں پاکستان میں طریقہ کار امریکہ کا استیار کریں اور کہیں کہ جناب وہاں ایسے ہوتا ہے تو ہم ایسے کیوں نہیں کر سکتے جب قائد عظم نے کہہ دیا کہ اسلامی قوائدی سر بہت شکریہ سر مجھے کلوزنگ پر جانا ہے کہ سوما شاید لطیب صاحب آپ کا سلمان عابی صاحب آپ کو بھی شکریہ ناصر نقوی صاحب ناصر نہیں ہے حکومت جو ہے وہ تو آئی ہی نظام عدل کو ٹھیک کرنے کے لیے تھی یہ تحریک انصاف نام تو دیکھیں اور پھر ریاستہ مدینہ کا دن رات ذکر اور جب لیپ کے چیئرمن کہتے ہیں کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے وہ کدھر ہیں ہوایں جن کا رخ بدلا ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو شاید اپنی اینک پہن کر ہواوں کا رخ بدلتا ہوا نظر آتا ہے شاید وہی دیکھ سکتے ہیں نہ ہواں دیکھ سکتی ہے نہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کدھر ہیں معالم جببہ کا کیس وہ کدھر ہیں خسرو بختیار کے قصے جن کا وہ ذکر بھی انہوں نے کیا اور اس کے بعد وہ معاملہ سارا ٹھپ ہو گیا کیا مطلب یہ اتصاب کس کا ہوگا صرف اپوزیشن کا یا وہ لوگ جو آپ کو پسند نہیں یا جن کو آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کہتا یہ اتصاب غلط ہے مگر اپنے لوگوں کا اتصاب کہاں ہے یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کسی اور پلینٹ سے آئے ہوئے ہیں اتصاب ان کا نہیں ہونا چاہیے یا وہ سارے کے سارے پاک ہیں ڈرائی کلیننگ مشین میں سے پی ٹی آئی نے ان کو نکالا تو لہٰذا وہ سارے کے سارے صاف سترے ہیں شاید ندیم صاحب جن کا ہوا اس میں سے کیا ملا کچھ نہیں ملا ان کا بھی کچھ نہیں ملا کوئی حتمی نتائج تو ہمیں نہیں نظر آئے کسی کو نہیں لٹکایا کسی کو جو سزا ہے وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ ایک مقدمہ اس کے اوپر قور مقدمہ پھر کئی اور مقدمہ یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے لیکن سلمان آبی صاحب اس تماشا کو نہیں مانتے ہیں سر میں اسی منگائی کی بات کروں آپ مزدر جلٹانے والا سر بریک پہ جانا ہے سر بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے اس میں مزید شارٹ بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا نہیں پر کس مو سے بات کریں پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں یہ جو نصیحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا اپنا ماسی اور حکومتیں جو کہ دہائیوں کے اوپر محیط ہیں انہوں نے کی اس کے اندر پاکستان نظر نہیں آتا تھا اس کے عوام نظر نہیں آتے تھے اب یہ کہہ رہے جی پبلک کے خلاف جو ان کی پالیسیز ہیں ریلیف نہیں مل رہی اور پھر جو اس دران یہ دونوں پارٹیز پی 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 کو دیکھ لیں اپنے دور میں انہوں نے اور ایک کے دور میں میمو گیٹ ہوا دوسرے کے دور میں ڈان لیکس ہوئی ان کا بیانیاں جو ہے وہ انٹی پاکستان نہیں تھا وہ بیانیاں تھا جو ہمارے دشمن کا بیانیاں ہیں تو جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں پبلک کیا آپ کے ساتھ ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کر چکے چلیں مان لیا آپ آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ اس میں اتحاد کریں اور جماعتیں مل کر اپوزیشن پراپر بنائیں اور پارلیمنٹ میں کوئی روڈ میپ دیں کوئی پلان دیں اور قوم کو اس چیز پر رازی کریں کہ ہمارے پاس جو پلان ہے جیسے خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم سارے بیٹھ کے یہ تیہ کریں گے کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے پہلے قوم سے معافی مانگیں کہ وہ حکومتیں نہیں چلا سکے لہٰذا یہ فیلئر ہے یہ کمزوری ہے اور اس کے تحت اگر عمام آپ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اٹھ کھڑی ہونے کو تیار ہے تو بسم اللہ پھر اگلیر ایکشنز کی طرف جائیں تاکہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہو سکے تو اس لیے ان ساری چیزوں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو باہر بیٹھ کر آپ تنقید کر رہے ہیں یہ ہوائی فائر ہیں وہاں نہ آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ کسی کو آپ سیٹسفائی کریں گے نہ کسی کی تسلی کریں گے بس ہر دوسرے تیسے دن ایک بیان بازی کر دیں اور حکومت پر تنقید کرتے جائیں بغیر یہ جواب دیئے ہوئے کہ اس ساری چیزیں جو آپ نے کی معیشت کا کیا حال ہوا پاکستان جو کھوکلا کر دیا یہ کس نے کیا کسی اور نے کیا آپ کی حکومتیں تھی نا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کے پاس طریقہ اکار نہیں ہے صرف تنقید کرنا جس کا کوئی حاصل نہ ہو وہ کیا تنقید ہے درائیٹ سر دیکھیں اس بات کو تو میں ماننے کو تیار ہوں مگر حکومتیں کیا صرف ایک پہلو پر کام کیا کرتی ہیں جب اتنے بڑے بڑے نیرے یہ تینوں فیلز میں لگائے تھے دیکھیں اسلاحات کی بات کی تھی کہ اسلاحات کریں گے کیونکہ سارے کا سارا سسٹم ملک کا ہر ادارہ جو ہے تباہ ہو چکا وہ سٹارٹ کہاں سے ہوا پنجاب میں وہ کیپی کے جو دورانی صاحب تھے آئی جی ان کو لے کر آئے وہ چند ہی دنے میں بھاگ گئے اس سے پہلے ہاں بجی دورانی صاحب اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اپنے ہی ہاں اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کیپی میں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ان کو آپ نے ویسے بھی نکال دیا کیونکہ جو معاملہ تھا وہ اب بڑوں کی طرف آ رہا تھا جب ان کے پاس مواد جمع ہو گیا تو انہیں پتا چلا کہ اب وہ ان کو رہنے نہیں دیں گے لہٰذا انہیں نکال دیا گیا یہ ہے آپ کا اصلاحات سر مجھے ایک لئے ٹاپک پہ جانا ہے میں صرف اس پہ چاہ رہا تھا جی جی میں سر واپس آتا ہوں مجھے ایک سٹیٹمنٹ ایڈ کر لینے دیں آپ نے کہا تھا جی آٹھ ہزار بلین جو ہے وہ ٹیکس حصول کریں گے وہ آپ نہ کر سکے اور جو ایف بی آر کے لوگ ہیں وہ ہیڈ آف دی ایف بی آر سے لے کر آج ستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ غائب ہونا شروع ہو گئے تو کوئی اصلاحات جو آپ نے کرنی تھی اس کے اوپر کہیں آپ کی گرپ نظر نہیں آتی کیونکہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ جو ہم گورننس کی باتیں کرتے ہیں وہ ٹیم اپنی جگہ کوئی کام نہیں کر پائی ان چیزوں کو دیکھنا ہے صرف یہ نہیں کہنا کہ ہاں جی مہنگائی میں کچھ بہتری آئی لہٰذا حکومت کامیاب ہے بھئی حکومت کو ایک وقت پہ بہت سارے فرنٹس پہ کام کرنا ہوتا ہے کسی لیے تو اتنی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں سر بلکل ٹھیک ہو گیا پھر مشیر بھی ہیں پھر وزیر بھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے نکوی صاحب مجھے آپ سے جاننا ہے عورت مارچ سر متعضی بن گیا پچھلے سال بھی بڑی باتیں ہوئی تھیں اور پھر ایک ابھی ٹاک شو کے اندر جو صورتحال بنی اس نے مزید معاملے کو گرما دیا ہے آپ پھر سے کس طرف کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عورت مرد کی لڑائی نہیں ہے یہ ایک سوچ کی لڑائی ہے اور میں ایک بات بڑے زور سے کہتا ہوں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے آئین اور قانون کی حدود میں آپ کو رہنا پڑے گا جب آپ نے کلمہ حق پڑھا ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ کہا ہے تو پھر آپ کو اس کی حدود میں رہنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی آپ پہ وہ ساری چیزیں لاغو ہو جاتی ہیں جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اس پہ لاغو نہیں ہوتی آپ بات کرتے ہیں زبردستی کی آپ بات کرتے ہیں طلاق کی آپ بات کرتے ہیں زبردستی کے نکاح کی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں عورت مارچ کی مخالفت کوئی نہیں لیکن میں پھر بھی وہ جو خلیل رحمان قمر نے کہا تو اس پہ میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں برداش اور رواداری ہوتی ہے آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئی تھی اور آپ ماشاءاللہ ایک ترقی پسند معاشرے میں تھی ترقی یافتہ معاشرے میں تھی ہم تو ترقی پسند ملک میں تھے اس نے ہاتھ باندھ کے آپ سے ریکویسٹ کی دی کہ میری بات سن لیں آپ اس کا موقع سننے کے بعد جو دل جاتا کہتے ہیں ہم برداش کرتے ہیں ایک بات دوسری چیز یہ مارچ میں پچھلے سال زبان استعمال کی گئی ہم اس کے خلاف ہیں وہ ہماری روایات کے خلاف ہیں وہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہیں وہ ہمارے ماضی کے خلاف ہیں وہ ہمارے برسوں پرانے اسلامی روایات کے خلاف ہیں برکوٹی کے ساتھ سلمان عبید صاحب بڑھتا ہوں سلمان عبید صاحب خلیل الرحمان قمر صاحب کا ذکر آیا خلیل الرحمان قمر صاحب کا ذکر آیا اور اس میں نے کہا کہ جب آپ سے دست بستہ گزارش کی گئی کہ آپ نا بولیں وہ ان کو انیشیڈ کیا ان کی جانب سے خاتون کی جانب سے خلیو رمان کمر نے جو لبو لہجہ اختیار کیا وہ بات کی بات نہیں پہلے سن لیں پہلے سن لیں اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا پنانا اس کی حمایت ہونی چاہیے پہلے بات لبو لہجہ کی حمایت کوئی نہیں گالیوں کی بھی اور جس قسم کیوں نے کوئی نہیں کر رہا تو وہ نہیں ہونی چاہیے نہیں اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ عورت مارچ کی ان کو ازادی ہے اگر وہ آئینی دارے کار میں رہتے ہوئے جو ہائی کورٹ نے ان کو ایک تیہ کی تھی اس کے اندر رہتے ہوئے وہ عورت مارچ کر لیں تو کوئی فرق نہیں ہوگا دیکھیں اگر یہ مارچ جبر کے خلاف ہوتا ہے یہ مارچ ان کی سعودیہ کی خلاف ہوتا ہے یہ مارچ ان کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے ان کو تعلیم نہیں دی جاری ان کو بورٹ ڈالنے کی جاتی نہیں جاری ایک دوسرے کی حیالات کو ذرا تھوڑا سا شدد پسندی کی بجائے ایک رواداری کے ساتھ سننے کا آپ نقلی صاحب کو شدد پسند کہہ رہے ہیں برداشت کریں برداشت کریں نقلی صاحب کو نہیں کہہ رہا میں تو مولک میں کمومی کلچر ہے نا ڈائی لاغ کے نام پر جہاں بندے کی بات نہ سننی جائے تو وہ فوری طور پر ریاکٹ ہو جاتا ہے اور فوری طور پر جو ہے نا گالم گلوز کرنا شروع کر دیتا ہے چاہے وہ ادھر کے لوگ کریں جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے سی بی سی بات ہے بات یہ نا کہ دلیل تو اس کے پاس بھی نہیں تھا اور دلیل اس کے پاس بھی نہیں دلیل سننے کی باری نہیں آئی نہیں تو وہ تھا ہی نہیں نا وہ تو اپنے ایک لیکس سے ادھر آپ کو یہ نا کہیں دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ گھٹیا ہے شورت حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس نے بھی کیا لیکن خلیل الرحمن کمر الحمدللہ شورت کیا پہلے سے شورت کیا ہے ماشاءاللہ اس نے اختیار کیا ہے میں وہ بات کی بات ہے انسان ہے ہم اس کو کوئی حمایت نہیں کر رہے ہیں نہیں ہم اس کے پہلی بات کی بات کیا اچھا 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 شاہد سر آپ بات کاٹ رہے ہیں بات کاٹنے کے بعد آپ نہیں سن رہے آپ سے پہلے گزارش کی گئی ہے تو پھر آپ اس کے افتر ایفیکس کی ہے وہ بات کریں شاہد